اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کورس کا بھی اور عقیدہ واسطیہ کا بھی آخری جو ہے سبق پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ سبحانہ الرحمن آپ کو پتہ پورے کورس کے ہم نے کہا تھا کہ دو سو اسی فوائد ہے تو آج دو سو تری سٹھ میں سے دو سو اسی تک جو ہے نا اٹھارہ فوائد ہم پڑھیں گے پیچھے جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی اس میں ایمان باللہ ایمان بالاخرہ ایمان بالقدر اس کی تفصیل جو ہے اب اہل السنہ والجمعہ کے کچھ اصول بھی ہم نے پڑھے صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیعت کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں خصوص والخصوص اب ابن تیمیر رحمہ اللہ اہل السنہ کے کچھ اور اصول بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں کرامات اولیاء اور مقاشفات اس کے بعد اہل السنہ والجمعہ کو اہل السنہ والجمعہ کیوں کہا جاتا ہے یہ پیچھے ہم نے سرسری طور پر پڑھا لیکن یہاں پہ وہ ان کے دلائل مزید لے کے آئیں اور پھر اخلاقیات کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے کن چیز کو پکڑے رہنا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی ڈیٹیل بتائیے تو ہم بلا تخیر اپنے سبب کی طرف پڑھتے ہیں اس سلائیڈ میں ہم اولیاء کی کرامات کے بارے میں اہل السنہ والجمعہ کا بذر پڑھنے جا رہے ہیں وَمِنْ اُصُورِ اَهْلِ السُنَّةِ 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 اَهْلِ السنَّةِ 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 اَ اور پہ آگ کا کام ہے جلانا ایک اللہ کا نیک بندہ آگ نے اس کو نہیں جلایا تو یہ خرق عادت کام ہوئے نا یعنی کہ ایک روٹین سے ہٹ کے کام ہوئے خرق عادت کہتے ہیں کہ روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہونا آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ نے نہیں جلایا آگ تھنڈی ہو گئی تو یہ اس بندے کی کرامت ہے اس اللہ کے نیک بندے کی کرامت ہے اور کرامت اور موجزوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ موجزات جو ہے نا موجزے کا جب حرف بولا جائے گا تو وہ انبیاء اور رسولوں کے لیے بولا جائے گا جو بھی عمر ان کے ہاتھ پہ ہوگا وہ ہر کے عادت ہوگا تو اگر وہ انبیاء انس کی نسبت انبیاء رسولوں سے ہے تو اسے ہم موجزہ کہیں گے اگر امت میں سے کسی اور سے ہے صحابہ کرام تابین تابہ تابین کتنا کے آثار بھی ملتے ہیں تو اس کی نسبت ہم پھر کریں گے اسے کہیں گے کرامت یہاں پہ ایک چلے پہلے اس کی تھوڑی تعریف پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی تھوڑی ٹیلی وَمَا يُجْرِ اللَّهُ اور جو اللہ جاری کرتا ہے اَلَا آئِدِهِمْ ان کے ہاتھوں پر کن کے ہاتھوں پر؟ اولیاء کے ہاتھوں پر مِن خوارِ قِلْ عَادَات خر کے عادت یعنی کہ روٹین سے ہٹ کے جو کچھ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں وَفِي أَنْوَاءِ الْعُلُوم تو وہ کس طرح کی کرامات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اَنْوَاءِ الْعُلُوم وہ علم ہو سکتا ہے کوئی ایسا علم جو ہے وہ کرامت ہو سکتی ہے وَالْمَقَاشِ مُقَاشِفَات اور کشف ہو سکتا ہے کشف کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی آواز یعنی ایک بندہ کوئی ایسا چیز دیکھے یا کچھ ایسا سنے جو باقی نہ سنے اسے کشف کہتے ہیں وَأَنْوَاءِ قُدْرَتِ وَالْتَاثِرَات اور پھر کسی پر اس کو غلبہ مل جانا قدرت مل جانا یا اس کی تاثیر ایسی ہونی اس کے ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کَلْمَاصُورِ اَنْسَالِفِ الْعُمَمَ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی مداری کو بھی ہم کہہ دیں کہ وہ بھی کرامت والا ہے نہیں وہ نہیں بلکہ وہ ہے کہ کَلْمَاصُور جو ثابت شدہ ہیں جن کا اثر اثر بمانا حدیث میں بھی آتا ہے خبر کے بارے میں جو صحیح ثابت شدہ خبر ہے نا صالف الْعُمَم جو امت کے صلف صالحین سے ہم تک پہنچی ہے مثال طور فی صورت القحف وغیر یا جس طرح کے صورت قحف میں ذکر آتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہے کہ اٹھا کے کہہ دینا بھئی یہ ہو گیا نہیں نہیں وہ یوگا جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاتھ پہنچی ہے اس طرح کے صورت قحف میں وہ اصحاب قحف کا واقعہ آتا ہے آپ کو بتا وَأَنْ صَدْرِ حَاذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ السَّحَابَةِ اور وہ صادر ہوا یعنی کہ واقعہ ہوا حَاذِ الْأُمَّةِ اس امت میں مِنَ السَّحَابَةِ صحابہ پر بھی کرامت جو ہے وہ صحابہ کی بھی ہو سکتے وَأَتْعَبِعِنْ اور تابعین کی وَأَسْسَائِرْ قُرُونَ الْأُمَّةِ اور اس امت کے ہر زمانے میں جو ہے نا وہ کرامت ہو سکتی ہے وَهِيَ مَوْجُودَتُنْ مَوْجُودَتُنْ اور یہ موجود رہے گی کرامت فِيهَا اس امت میں الَا يَوْمَ الْقِامَةِ قیامت کے دن تک جو ہے نا وہ اس میں قائم رہے گی اب اولیاء کون ہیں قرآن میں ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يَتَّقُونَ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں آج کال کے نہیں جس طرح لوگوں نے ہر مداری کو ولی کا نام دیا وہ پھوکے لگا رہا ہے اور آگے سے وہ بندوں کو مال مطاب دے رکھا ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں اس کے ایک اشارے سے جو ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں جو کرامت ہے نا یہ اللہ کی مشیعت سے ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ جب چاہے وہ کر دے بندے کے اچتیار میں نہیں نہیں ہے بندہ کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کی مشیعت ہے سرہ کے ساتھ کہ اللہ جب چاہے وہاں کرامت اس پہ سادر ہو سکتی ہے اور کام تو اس میں بندے کا یعنی کہ بندے کا ارادہ بھی شامل ہے جس طرح سے یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا لیکن وہ جو اس کا ہونا ہے کرامت کا یعنی آگ کا تھنڈا ہو جانا یہ خالص بالخالص جو ہے وہ یہ اللہ کے عمر سے ہے بندہ نہیں ہے کہ جب اس نے چاہا آگ تھنڈی ہوگا یہ ایسا نہیں ہوگا اور اولیاء کونے جو ایمان لاتے ہیں مومن ہوتے ہیں اولیاء کی سب سے پہلے نشانی ہے کہ وہ مومن ہیں آج کر لوگوں نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں نہ ان کی شکل مومن والی ہے نہ ان کی عادات نہ وہ فرائض کی عدائیگی کرتے ہیں نہ وہ نوافر عدا کرتے ہیں ایمان سے خالی ایمان میں کیا چیزیں ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آپ کو بتا ہے نماز ادا کرنا زکاة ادا کرنا اور آج کل کے اولیاء جنہوں نے لوگوں کو بنایا وہ غیر مارم کو چھو رہے ہیں ترہ ترہ کی حرکات کر رہے ہیں مداریاں کر رہے ہیں اور اللہ ہی ان سے پناہ دے تو ولی کی ناج ہم ڈیفنیشن پڑھتے ہیں جو سی البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتا ہے یہ حدیث کدسی ہے کہ ولی اصل ہوتا کہتا ہے ولی بنتا کیسے ہے بڑے ہم بار بار سنتے ہیں علیاء اللہ علیاء اللہ صحیح بخاری کی نا یہ بشک نوٹ کر لیں سکس فائیو زیرو ٹو حدیث نمبر ہے سکس فائیو زیرو ٹو حدیث کدسی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ اللہ فرماتا ہے یعنی قرآن کی آیت نہ ہو لیکن آپ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ایسے ہے تو اسے ہم حدیث کدسی کہیں گے کہ جب کسی کلام کا کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں تو سیدنا ابو حریرہ کی جوایت ہے سید بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے یہ حدیث کدسی ہوگی کہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی اللہ کیا فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کینا میرا اس کے ساتھ الان جان گا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے کسی ولی ولی کہتا ہے دوست کو قرابتداری جس کے ساتھ ہو محبت ہو اللہ کہتا ہے جس نے میری کسی ولی کے ساتھ دشمنی کینا میرا اس کے ساتھ الان جان گا تب ولی بنتا کیسے پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نا وہ چیز جس کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے اور وہ چیز مجھے بڑی محبوب ہے تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں یعنی ولی کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ فرائض کی اداگی کرتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة اور بھی جتنے فرائض ہیں اہل و عیال کے جتنے اس پر معاملات ہیں وہ سب کو اچھے سے نہیں باتتا ہے فرائض کی اداگی کرتا ہے اور سب سے پہلے فرض کیا ہے توحید باریت اللہ آج کل جن کو لوگوں نے اولیاء کا ٹائٹل دے دیکھیں ان کی تو توحید میں اتنی قدی ہوتی ہے وہ تو پتہ نہیں اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں اللہ ہی کچھ شرح سے انکار کر رہے ہوتے ہیں باتوں باتوں میں لوگ ان پر واوا کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ مومن ہوگا نا فرائض کی اداگی کرے گا تو نمبر ایک وہ فرائض کی اداگی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کہتا ہے حبہ ہی لئی ہے کیونکہ یہ فرض جو میں نے اس پر فرض کیا نا چیزیں وہ مجھے محبوب ہیں تو وہ ان کو ان پر عمل کرتا ہے فرائض ادا کرتا ہے اس لیے وہ میرا قرب اس سے تلاش کرتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے پھر اگری بات اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے کس طرح سے نوافل کے ذریعے سے نفل کہتا ہے زائد چیز کو یہ ضروری نہیں کہ صرف نماز کی نوافل ہو تو کوئی بھی جو فرض ہے اس میں آپ تھوڑا ایکسٹرا اپنے سے مزید عمل کریں زکاة جتنی ہے زکاة کی اداگی کرے کہ اس کے بعد آپ اور بھی صدقات کریں زیادہ زیادہ نماز ہے نماز کی اداگی کی تو فرض کے علاوہ بھی آپ نوافل ادا کریں یعنی کوئی بھی کام ہے جو ہے اس میں آپ مبالغہ کریں شرعی طور پر کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں تو اس سے نفل کہا جاتا ہے تو فرائض کے بعد کیا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے یعنی فرض سے قربت تلاش کی پھر اس سے اور قریب ہونا شروع ہو گیا نوافل ادا کرتا ہے حتی احبہو تو وہ اتنا قریب ہوتا رہتا ہے اتنا قریب ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں یہ اللہ کہہ رہے ہیں حدیثیں کچھ سی ہے وہ فرائض ادا کرتا ہے پھر مزید قریب انہیں قریب ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اس نہج پہ آ جاتا ہے اس مقام پہ آ جاتا ہے حتیٰ حبوب کہ جس سے میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ وقت پر کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ محبت کرنے ناگ دے پھر فرمایا کہ جب میں محبت کرتا ہوں تو ہوتا کیا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اللہ کہتا ہے کہ جب پھر میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمَاهُ الَّذِي يَسْمَهُ بِي میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اللہ اکبر کتنی کمال کی حدیث ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُو بَي میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُو بِي میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجَلَهُ الَّذِي يَمْشِبِي میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ اکبر مطلب کیا ہوا کہ پھر اس کی آنکھیں اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا اس کی نگاہیں اس چیز پر نہیں پڑتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ اکبر اس کی ہاتھ اس چیز کو نہیں چھوٹا ہے جس سے اللہ نے منع کیا نہ حرام کو چھوٹے ہیں نہ وہ ذنا کے لیے نکلتے ہیں یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو اس چیز کے ہاتھ نہیں چھوٹے ہیں یہی بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چھوٹے ہیں میں اس کے پاؤں جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کے قدم اسی طرف اٹھیں گے جانا کہ اللہ کی رضا ہے کسی حرام عمل کسی حرام فیل کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھیں گی اس کے کان میں وہی چیز پڑے گی جو اللہ چاہتا ہے کوئی ایسی چیز اس کے کان میں کوئی ایسی آواز اس کے کان میں نہیں پڑے گی جو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ اس کے کان ہو جائے گا اللہ اس کے ہاتھ ہو جائے گا اللہ اس کے آنکھیں ہو جائے گا اللہ اس کے پاؤں ہو جائے گا بات باطل فرق نے اس سے اطلال کیا کہ اس کا مطلب وہ عقیدہ حلول ہے کہ اللہ جو ہے بندے میں حل ہو جاتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس پر ہم کتنی پیچھے ڈیٹیل میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ باطل عقید ہے مخلوق میں اللہ کا حل ہو جائے نماز اللہ سنمہ ماد اللہ عرش پر مصطفی پھر یہیں بات نہیں ختم ہوئی پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتے تو میں اسے ادا کرتا ہوں کوئی اس کی دعا رات دی نہیں ہوتی یہ اولی کی نشانی اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے مجھے پناہ اسے کوئی پریشان نہیں آ جائے کوئی شیطان کا جو ہے وہ وصفصہ ہو انسانی صورت میں ہو شیطان یا اصلی شیطان ہو تو اللہ اسے پناہ دیتا ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ شیطان کے وصفصوں سے اور برے عمال سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر مجھے تردد ہو اللہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر مجھے تردد ہو اور میں کرتا بھی ہوں ترددی النفس المومن لیکن مومن کی جان قبض کرتے ہوئے نا مجھے تردد ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ مومن کی جان کرتے ہوئے نا مجھے تھوڑا تردد ہوتا ہے کیوں؟ یک رہو الموت کیونکہ جو مومن ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی تکلیف پر جو ہے نا وہ ناپسندگی ہوتی ہے کہ جب مومن کو موت اس کی آتی ہے اس کی جان قبض ہونے لگتی ہے تو یہ مومن کو بھی پسند ہے اور اللہ کہتا ہے مجھے بھی ناپسند ہے کہ اسے تکلیف پہنچے موت کے وقت اللہ اکمار تو یہ ہے اصل اولیاء اللہ ولی کی جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے فرائض کی ازادی کرتا ہے نوافل کی پھر اس کے ہاتھ کان پاؤں ہر حرام چیز سے ہر عرام عمل سے ہر عرام کول سے فیل سے جو ہے پاک ہو جاتے ہیں جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے جو پناہ مانگتا ہے اس سے پناہ دی جاتی ہے اور یہاں تک کہ اللہ بھی اس کی موت کے وقت جو ہے نا اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا اللہ ہو اکبر یہ لیول ہو جاتا اللہ کی محبت کا تو انہوں انہیں کوئی کہا گیا قیامت کے دنے ہیں نا کوئی خوف ہوگا نا کوئی غم نون اللہ ہو یہ انوال علوم کا بھی ہم نے انوال علوم اور مکاشفات میں آ جاتا آپ کو بتا حرون اور موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ کہ حرون علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا جو موسیٰ کے پاس نہیں تھا آہ سوری خضر خضر آئیت سوام خضر اور حرون کا تو ان کو وہ علم دیا گیا تھا کہ جب انہوں نے وہ کشتی میں سراخ کر دیا جب وہ دیوار گرہ دی تو وہ آگے سے جو ہے افرار کرنے لگے تو انہیں اس بات کے علم نہیں تھا مکاشفات دیکھ لیں مریم علیہ السلام ان کے پاس پھل آتے تھے وہ سارے معاملات لوگوں کو وہ پوچھتے تھے آکے کہ یہ کہاں سے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رسک دیکھتا ہے تو کرامات وہ ماننی جائیں گی جو ثابت ہیں یہ مداریوں کو کرامات نہیں کہا جائے گا اس میں نے دو طرح کے گروہ آگا ہے ایک تھے ابن تعیم رحم اللہ اس کا اس بات کیوں لے کے آ رہے ہیں ایک گروہ تھا کہ جس میں موتہ دلال جامعہ وہ یعنی اکل پرست تھے وہ انہوں نے اس کا بالکل انکار کر دیا کرامات کا اور یہ سوچ آج بھی موجود ہے کچھ بات الفرق میں خاصتا منکرینہ حدیث میں یہ چیز پا جاتی ہے نام سے تو وہ موتہ دلال جامعہ نہیں کلاتے لیکن ان میں یہ سوچ موجود ہے کہ یہ جو چیز ہے نا خرق عادت انہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا موجزات کی تعویل کرتے ہیں سرسید آمد خان کو دیکھ لیں ان کی جو اتحاری تھیوری ہے موجزات کا بالکل سرے سے انکار کر دیا اس طرح آج بھی کتنے لوگ ایسے موجود ہیں باطل فرق جو ہیں موجزات کا انکار کرتے ہیں تو کرامات جو ہیں اس لیے لے کے آیا ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا موتہ دلال جامعہ وغیرہ نے ان سے ملتے جلدیت نہیں اور دوسرا گروہ دوسری ایکسٹریم پہ تھا صوفیاء کا کہ انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ نا ولی قرار دے دیا ہر ایک کو کرامات سے متصف کر دیا بغیر سوٹے سمجھے اور وہ ان کا اختیار جو کرامات کا اختیار بھی ان کو دے دیا کہ جب چاہیں گے کرامت ہو جائے گی مغاد اللہ سمع ور آل و سنہ والجوان اس کے درمیان میں ہیں وہ کہتے کرامات کو ہم وہی مانیں گے جو کہ جو صلف صالحین سے صحیح ثابت ہے جس کا ثبوت ملتا ہے اور یہاں کی شروط پہ بھی وہ لوگ پورا اترتے ہیں اس کی کہی ایک مثالیں بھی ملتی ہیں مثال کے طور پہ ایک تابعی تھے غالباً یہ سیرت جائے نا سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے بلکہ یہ سیدنا عمر فاروق کی ایک کتاب گروپ میں شیئر کروں گا میں اس کا نام اس میں بھی یہ واقعہ درد ہے صحیح ثانت کے ساتھ ہے ایک تھے تابعی ان کا نام تھا غالباً ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تو ان کے ساتھ وہ ہوا جو سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اس وقت کا کوئی جو بادشاہ تھا نا اس نے ان کو آگ میں پھینکا اور انہیں آگ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور یہ صحیح ثانت کے ساتھ ثابت ہے اور سیدنا عمر علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تھی یہ کہیں حج کرنے آئے تھا غالباً اگر میں بول نہیں رہا واقع ہے صحیح طرح سے تو وہ جب آیا نا تو سیدنا عمر کے آنکھ نے ان کو پہچان لیا آپ ڈوندتے رہے ڈوندتے رہے تھا کہ یہ بیٹھا تھا تو انہوں نے صرف نام پوچھا نا انہوں نے کنیت بتائی تو پھر سیدنا عمر نے پوچھا کیا تم وہ جس کے ساتھ وہ ہوا کمافالہ خلیل اللہ جس طرح کہ خلیل اللہ ابراہیم کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا میں ہوں تو اس سے ملاقات کی اور میرے خیال میں انہوں سے جعا بھی کروائی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ان کا میرے خیال میں نام تھا اگر مجھ سے کلتی نہیں ہو لی اللہ اکبر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کرامات بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا ایک تابی تھے ابو نزرہ منظر بن مالک غالباً ان کا نام تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے اور ایک بندہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ تھے تو ہوا کیا کہ ہم نے اس کو روکا لیکن وہ روکا نہیں ہے گالیاں دیتا رہا برا بلا کہتا رہا سببہ یسوبہ آپ کو بتا ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے برا بلا کہنا کوئی نقص نکالنا تانو تشنی کرنا یا گالیاں دینا تو روکتا رہا پھر وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک بادہ لائے بجلی کرکی فارق دول اس نے اسے ہلاک کرک رہ دیا تو اللہ نے اس طرح سے بدلہ لیا یہ سیدنا عثمان کی کرامت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نہ سیدنا عبداللہ بن عباس یا سیدنا ابو حریرہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اس کو ہم نے دیکھا بیت اللہ میں وہ حاج کر رہا ہے اور یہ اب پتہ نہیں سیدنا عبداللہ بن عباس ہے یا کسی تابع سے مر رہی ہے لیکن یہ صحیح واقع ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ حاج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتہ ہے کہ تو معاف نہیں کہے گا تو وہ جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا کہ تو حلاق ہو یہ کیسی بات کر رہا ہے یعنی کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیوں نہیں معاف کر گا اس کی رحمت تو وسیع ہے تو کہتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے نہ اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں عثمان کے چہرے پر تھپڑ ضرور ماروں گا مہاد اللہ سمہ مہاد سیدنا عثمان تیسرے خلیفہ جو تھے کہا کہ میں آرہ نے ٹھان لیا تھا کہ میں ان کے چہرے پر ضرور تھپڑ ماروں گا اب ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی میت اندر پڑی تھی میں چھپکے سے اندر گئے اور ان کے موہ پر تھپڑ مارا ان کی میت پہ اللہ اکبر استغفر اللہ تو اس کے بعد سے جو ہے نا میرا ہاتھ سوک گیا بالکل سوک گیا اور پھر اس نے اتار کے دکھایا تو وہ روڑاوی کہتے ہیں وَقَلْ اُودھ تو وہ اس کا ہاتھ ایسے سا جیسے سوک شوی لکڑی ہوتی ہے اس کا ہاتھ شل ہو گیا ساری جنگی اس کا بعد وہ ختم ہو گئی سیدنا ابو ریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا کوفہ کی مسجد میں کھڑا تھا سیدنا ابو ریرہ پر تانو تشمیح کرنے لگ گیا تو اہل و رائے میں سے تھا کوئی اور سیدنا ابو ریرہ کے بارے میں بورا بورا بکنے حالانکہ اس وقت وہ موجود ہی نہیں تھے بری 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 باتیں بکنے لگ گئے تو وہ چھت سے نا ایک سامپ گی رہا اور اس کے پیچھے باغ پڑا وہ آگے سے باگ تو لوگ نے اسے کہا توبہ کر توبہ کر بھئی جو نے ابو ریرہ پر اتنی باتیں کی ہیں اس نے توبہ کی تو وہ سامپ پھر غائب ہو گیا تو کرامہ تو وہی مانی جائیں گی جو صحیح ثابت ہیں اب آل سننہ والجماع کی صفات اور وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ کہ ان کا نام آل سننہ والجماع کیوں پڑا ہے یہ ہم پیچھے بھی اس کی تھوڑے جی ٹیل پڑ چکی فصلوں اب نئی فصل قائم ہو رہی ہے پیچھے تھا کرامات کے بارے میں اب ایک نیا انہوں آنا آگے سمہ پھر من طریقہ تے آل سننہ والجماع آل سننہ والجماع کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اتباؤ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنم وظاہرن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی جو ہے وہ باطنی اور ظاہری اس کی اتباؤ کرتے ہیں آثار بمنا حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے من قول اور فعل اور تقریر آپ کا جو کوئی قول ہے آپ کا فعل ہے یا تقریر یعنی آپ کے سامنے کو عمل ہو اور آپ نے خموش اختیار کری اس کی جازت دی تو آثار بمنا حدیث ہے باطنی اور ظاہری کیوں لے کہا ہے کہ منافقین جو تھے یا اب بھی جو منافقین ہیں وہ ظاہری طور پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں دل میں تصدیق نہیں ہوتی جیسے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے عمل کرنے اور بڑی تھاٹ بات سے سارا کچھ کرنا لیکن دل میں تو ان کے امان نہیں تھا تو کہا کہ دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آپ کے اقوال کی افعال کی تقاریر کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں وَاتِّبَعُوا سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ یہ وہ یاگیا سابقون الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ جو ہم نے قرآن کہتا ہے اور وہ اہل سننہ والجمعہ اتباع کرتے ہیں سبیلاً اس رستے کی جو محاج مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ سابق سبقت لے جانے والے اولین پہلے مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرُونَ وَالْأَنْسَارِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں جو سابقون الْأَوَّلُونَ تھے محاجرین اور انسار میں وہ سبقت لے جانے والے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ تھے نا صحابہ کرام ان کی وہ اتباع کرتے ہیں اب اس کو سپیسیفائی کر کے نا آگے دلیل سے بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی تم پر علیکم جانے گا اس طرح تم پر فرض ہے یا تم نے یہ ضرور کرنا حکم کا معنی علیکم بسنتی تم پر فرض ہے میری سنت وَالسُنتِ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ اور میرے بعد آنے والے خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ کی المہدین ہدایتِ احفظت تو آپ کو بتا چار خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ کون ہے جس پر اجماع ہے امت کا وہ سیدنا عبقر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی المبتدار رضی اللہ عنہ تو ان چاروں کی بھی وہ سنت ان کا طریقہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں تمسک ہو بھی آ اور پھر اس کو جو ہے وہ پکڑے رکھو تھامے رکھو مضبوطی سے عزو علیہ بن نواجد اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس بات پر امفیساز کے زور ڈالا لکھا ہے عزو علیہ بن نواجد اس کو جکڑے رکھو تھامے رکھو بن نواجد نواجد کہتے ہیں یہ دانتوں کی جو پچھلی داڑے ہوتی ہیں نا بہت مضبوط ہے جن سے کسی چیز کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے یہ پچھلے والے دان سب سے آخر مضبوط داڑیں انہیں نواجد کہتے ہیں عزو علیہ بن نواجد میرے اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے ان کو دانتوں سے پکڑے رکھو یعنی مانا کیا کہ خوب مضبوطی سے اس پر عمل کرو اس کو تھامے رکھو آپ کو پتا کہ حدیث میں چلیں وہ آگے حدیث پڑھتے ہیں کہ بچ جاؤ اجتناب کرو محدثات الامور محدثات الامور محدثات کہتے ہیں نئی نئی اجازات کو نئی باتیں لانا محدثات الامور امور معنی دین کے امور میں اور تم بچ جاؤ دین کے امور میں نئی نئی اجازات سے نئی اجازات دین میں نئی نئی چیزیں گڑنا نئی چیزیں جو دین میں گڑی جاتے اس ہی بیدت کہتے ہیں نا تو اس سے کیوں بات جاؤ کیونکہ یہ بیدت ہے اور بیدت کا کیا انجام ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدَتٍ ذَلَالَ اور ساری کی ساری بیدتیں ساری کی ساری نئی اجادات جو دین میں ہیں وہ ذلالت ہیں گمرانی ہیں وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کون آل سننہ والجماع اَنَّ أَسْدَقَ الْقَلَامِ قَلَامُ اللَّهُ کہ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے سب سے سچی بات آپ کو پتہ یہ قرآن کی آیات بھی ہم پڑھے پڑھے ہیں اللہ کی جب کلام صفت کلام کی بات ہوئی تو کیا کہ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَةً کہ بات کرنے میں گفتگو کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے تو وہی بات لے کہیں ابن تیمیر امام وَخَيْرَ الْحَدِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حد یہ کہتے ہیں طریقے کو سنت کو ایک وے آف لائف جو ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو پتہ حدیث ہے بڑی مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتو فیکم امرین تمہارے درمیان دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا ہیں کیا فرمایا کہ لَن تَذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھے تمسکتو مغضبوطی سے پکڑے رکھے کتاب اللہ وَسُنَّةِ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے میرا طریقہ تو یہ وہی بات آگئی جمعہ کیا جانتے ہیں سب سے سچی بات اللہ کی اور سب سے بہترین سچا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ وَيُوْسِرُونَ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے سَتَقُونَ بَعْدِيُسْرَةً یعنی تردی دیتے ہیں وہ تردی دیتے ہیں مقدم رکھتے ہیں کسے کلام اللہ علا غیرہی من کلام اصناف الناس اللہ کی کلام کو وہ باقی لوگوں کی ہر طرح کے کلام پر تردی دیتے ہیں وَيُكَدِّمُونَ حَدِيَ مُحَمَّدٍ وَلَا حَدْيِكُلْ يَحَدٍ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو آپ کی بات کو آپ کے قول آپ کے فعل آپ کی تقریر کو ہر ایک کے طریقہ پر تردی دیتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئے نے تو پھر کسی دوسرے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رائے گا تو یہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر تردی دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو باقی طریقے پر تردی دیتے ہیں وَلِهَادَ سُمُّ اور اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے اَحْلَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ اَحْلُ الْكِتَابِ اور اَحْلُ السُنَّةِ ان کا نام رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی ان کے طریقے کو تردی دیتے ہیں باقیوں کے کلام اور باقیوں کے طریقے پر وَسُنَّا وَسُمُّوا اَحْلِ الْجَمَعَعَ اور پھر ان کا نام اَحْلِ الْجَمَعَعَ بھی رکھا گیا ہے وہ کیسے لِأَنَّ الْجَمَعَعِيَ الْاجْتَمَعَعِ جمعہ جو ہے نا یہ اجتماع ہے یعنی اکٹھا ہونا ہے وَزِدُّهَ الْفُرْقَعَ اور اس کی زید جو ہے اس کا اپوزٹ وہ فرقہ ہے وَإِنْكَانَ لَفْزُ الْجَمَعَ قَدْ سَارَ عِسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِينَ یعنی اس پورے فکر کا مفہوم یہ سمجھے کہ پہلے جو ہے نا یہ جمعہ کا لفظ ایک اکٹھ پر بولا جاتا تھا جنہی کہ لوگ کٹھے ہیں لیکن اس کے بعد اب جو ہے یہ جو بات ہے یہ آل السنہ کے لیے جو لفظ ہے نا جمعہ کا بولا جاتا ہے اس کا معنی آل السنہ والجمعہ ہے پیچھے دو چیزوں کا بیان گزر گیا اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب تیسری چیز یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ یہ وہ تیسری اصل ہے اصل کہتے ہیں جڑ کو اساس کو بنیاد کو یہ وہ تیسری بنیاد ہے تیسری کیسی کہ پہلے اللہ کا کلام ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تیسری تیسری چیز اجماع ہے یہ تیسری اصل ہے اللہ دی یو تمدو علیہ جس پر اعتماد کیا جائے گا علم میں اور دین میں اجماع کیا ہے یہ ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں کہ کسی ایک زمانے کے علماء جو ہیں وہ جب ایک چیز پر اکٹھے ہو جائے تو اسے اجماع کہا جائے گا ان کا اتفاق ہو جائے دین کے کسی ایک عمر پر اسے جو ہے نا اجماع کہا جائے گا یہ بھی دین کا اجسری اس پر اعتماد کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میری قوم کو میری امت کو کبھی بھی ذلالت یا گمرہ ہی پر اکٹھانی کرے گا تو اس سے ثابت ہوا کہ جس چیز پر امت ایک یعنی آل سنہ والجماع کے علماء ایک زمانے کے اکٹھے ہو گئے تو وہ اجماع ہویا وَهُمْ يَذِنُونَ اور وہ وزن کرتے ہیں آل سنہ والجماع وزن کرتے ہیں بِهَادَ الْأُصُولِ السَّلَا سَتِي جَمِعَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ اور وہ اس پر وزن کرتے ہیں بِهَادَ الْأُصُولِ اس تیسرے اصول پر جمعی ہر وہ چیز جس پر لوگ ہیں یعنی جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں نا اس کا وزن وہ اس تیسری چیز پر کرتے ہیں کہ اس پر اجماع ثابت ہے یا نہیں ہے کوئی اگر عمل کیا جا رہا ہے تو اہل سنہ والجماع اس کا وزن جو ہے وہ اجماع پر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہو گا جس پر اجماع ہے جو لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے چاہے وہ باطنی ازاری ہیں تو جو کچھ بھی لوگ ظاہری طور پر باطنی طور پر کہہ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں اس کا وزن آل سنہ والجماع اجماع پر کرتے ہیں اور جو اجماع ہے نا یعنی وہ واقعہ ہو گیا اچھا یعنی کہ واضح ہو گیا ثابت ہو گیا جو جن پر صالحین تھے جب صالحین کا زمانہ تھا پہلے کا جو زمانہ تھا تب جو اجماع وہ ثابت شدہ تھا یعنی کہ وہ بڑا اچھے سے اجماع واقعہ ہو جاتا تھا کس لیے اس بادہم کسر اختلاف کیونکہ ان کے بعد بہت زیادہ اختلاف آ گیا وانتشرف الامتی اور پھر امت میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہو گیا تو یہاں پہ السلف السالح السلف صالحین سے مراج سب سے پہلے زمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام تھے تو ثابت کیا ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ تھے عرب میں تھے تب جو ہے اسلام کی اصل جو ہے زیادہ باقی تھی اجماع تھا کوئی مسئلہ پیش آتا تو سارے صحابہ اس پر کٹھے ہو جاتے تو اس کے بعد جو ہے امت بڑھ گئی مختلف قوموں میں مختلف ملک و مختلف کلچر مختلف قوموں میں مختلف کلچر میں اسلام پہنچا مختلف ممالک میں تو انتشار جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد بہت ہو گیا لیکن جو صرف صالحین کا جو اجماع تھا نا خصوصا صحابہ کرام تابعین ان کا اجماع زیادہ ثابت ہے اب آل سننہ والجماع کے حسن اخلاق سے متصف ہونا ایسا کیوں ہے کیونکہ دعوت میں اقائد میں حسن اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے کیوں ہے یہ ہم پڑھنے جانے ہیں اب نیفصل ہے اور پھر وہ ہیں اس اصول کے ساتھ کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ منکر بری چیز سے روکتے ہیں کس طرح روکتے ہیں جس طرح کے شریعت نے اس کا حکم دیا جس طرح شریعت نے اس کا حکم دیا تو اس میں باطل فرق کا بھی رات دو گیا کہ جو جو ہیں وہ خدا مال نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو تقریریں کرتے رہتے ہیں یا جو خواریں جائیں کہ انہوں نے ایک ہی طریقہ اپنا ہے کہ جہاں پہ منکر دیکھو بس اسے یعنی برائی دیکھو کبیرہ گناہ دیکھو تو اسے اسلام سے خارج قرار دے تو ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من را منکم منکرن جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے منکر گئے تھے برائی کو غلط بات دیکھے تو اسے ہاتھ سے ہٹائے اگر اس کی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے ہٹانے کی تو دوسری بات کیا ہے کہ فبل حسان تو پھر اسے زبان سے روکے اگر پھر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اسے دل سے برا جانے تو اس طرح وہ نیکی کا بھی حکم دیتے ہیں اور برائی سے روک دیں اور قرآن میں بھی آپ کو بتایا یہ اس امت کا طورہ امتی آدھا ہے کہ سب سے بہتر امتی سے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روک دیں اور ایک اور بھی یہاں پہ ایک چیز کا رادہ ہے جو جو نیوٹرل پالیسی اپناتے ہیں جو جہاں پہ لگا ہوا لگا ہے کہا جاتا ہے نا سارے کار تو اللہ کی رہے ہیں نا جی یہ درست نہیں ہے آپ یوم سبت کا واقعہ دیکھیں نا قرآن میں جن کو اللہ نے ہفتے کے دن بنی اسرائیل میں سے تھے منع کر دیا کہ آپ نے مچھلیوں کے شکار نہیں کرنا ان میں تین گروہ بن گئے ایک تھا جس نے اللہ کی بات مانی اور برائی کرنے والوں کو یعنی اللہ کے عمر پر عمل نہ کرنے والوں کو رکا بھی یعنی ایک تو معروف کام پیا اور پھر یہ نہونہ نے مان کر برائی سے بھی روکا دوسرا گروہ تھا اس نے بالکل زیادتی کی اس نے اللہ کی بات مانی نہیں ہے تیسرا جو تھا نہ اس نے اللہ کی بات بھی مانی یعنی اس نے کوئی شکار وغیرہ نہیں کیا لیکن اس نے بروں کو نہیں روکا نیوٹرل رہا تو جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ جو نیوٹرل تھے ان پر بھی آیا اور جو برائی کر رہے تھے ان پر سارے وہ بندر اور خنزیر بنا دیئے گا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو یہ نیوٹرل ہے نا اسلام کی پولیسی نہیں ہے یا مرونہ بالمعروف نیکی کا حکم دیں جب برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکے نہیں تو جبان سے روکے نہیں تو دل سے برا جانے یہ نیوٹرل پولیسی جو ہے یہ اللہ کی عذاب کو دعوت ہے اور ہم تو دعوت کی امت ہیں وَجَرَوْنَا اِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِحَادِ اور وہ دیکھتے ہیں یعنی وہ قائم کرتے ہیں حاج کو اور جہاد کو وَالْجُمَعِ الْآیَادِ مَعَالْعُمَرَائِ یعنی وہ وَالْجُمَعِ الْآیَادِ وہ اکٹھے ہوتے ہیں یعنی آیاد عیدوں کی جمع ہیں عیدوں پر اکٹھے ہوتے ہیں مَعَالْعُمَرَائِ عمراء کے ساتھ کیسے عبرارن کانو او فجارا کہ جو ایسے عمراء ہیں یعنی حکمران ایسے جو نیک بھی ہو سکتے ہیں اور فجار وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں فاجر بھی ہو سکتے ہیں تو آل سننہ والجماع جو ہیں وہ ان نیکوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ دونوں عمراء کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو پتہ اس کے بارے میں کتنی عادیش ہیں یہ خوارت کے رہد میں ہیں جو کہ حکمرانوں کے تکفیر کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں ان کے خلاف حصلہ اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مَنْ اشارہ علینا بِسْسَلَافَ الْاِسَمِنَا جس نے ہم پر مومنوں پر حصلے سے اشارہ بھی کیا تو وہ وہ امہ سے نہیں ہے اور اس طرح کے اور بھی عادیش آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بات ایسے حکمران ہوں گے جو کہ ظاہری طور پر انسان ہوں گے لیکن دل شیطانوں پر ہوں گے صاحبہ نے پوچھا ہم کیا کریں کہا کہ سماوتہ ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا جب تک وہ تمہیں سری کفر کا حکم نہ دے حکمران کی اطاعت ہم پر فرض ہے حکمران کو گالی دینا برا بلا کہنا یا لسنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے جس طرح کے بھی ہے چاہے اچھا ہے برا ہے جب تک آپ کو سری کفر کا کہیں مجبور نہیں کر رہا تو تب تک اس کی طاعت کی جائے وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجماعات اور جماعات کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نماز با جماعات عدا کرتے ہیں وَيَدِينُونَ بِالنَّسِيَةِ الْأُمَّةِ وَيَدِينُونَ اور وہ دین بناتے ہیں نصیت کو نصیت کیا ہے کہ جس میں ارادہ کیا جائے خیر اللہ منصولہ ہو یعنی جس کو نصیت کی جا رہی ہے اس کی خیر کا ارادہ ہو اس کی اچھائی کا ارادہ ہو اسے نصیت کہتے ہیں تو یہ امت جو ہے وہ اس دین میں نصیت کو پکڑتی ہے حالو سننہ والجماعہ نصیت کو پکڑتے ہیں اکفتہ حدیث بیاد دین النصیح دین خیر خواہی کا نام ہے اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہیں وَيَا تَقِدُونَ مَنَا قَوْلِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اس فرمان پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کیا ہے وہ فرمان الْمومنُ الْمومنی کَالْبُنِيَانِ مَرْسُوز کہ ایک مومن جو ہے نا دوسرے مومن کے ساتھ وہ ایسے ہی ہے جیسے بُنیانِ مَرْسُوز ایک سیسہ پلائی امارت ہے بڑی مضبوط امارت ہے یہ شدو باز ہو بازن اس کا باز باز کو جو ہے وہ مضبوطی دیتا ہے باز اس کا باز کو مضبوطی دیتا ہے اور آپ نے یہ بیان کیسے کی وَشَبَّا قَبْهِنَا اَسْحَابِهِ تشبیق کہتے ہیں یہ دونوں آتھوں کی انگلی آنا ایک دوسرے میں ڈال دینا اسے کہتے ہیں تشبیق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک سیسہ پلائی بنیاد امارت کی طرح کیسے ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں دوسری کی انگلیاں میں ڈال دینا کہ وہ اس طرح اسے تشبیق کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں پھر اگر ایک اور حدیث لے گئے آئے وَقَوْلْهُ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَسَلُ الْمَوْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ وَتَعَاتُ فِيهِمْ کَمَسَلِ الْجَسَدِ مومنوں کی مثال فِي تَوَادِ مُحبت میں وَتَرَاهُمِهِمْ اور رحمت میں یعنی ایک دوسرے مرام کرنے میں وَتَعَاتُ فِيهِمْ اس کا معنی بھی شفقت کرنے اور شفقت میں کَمَسَلِ الْجَسَدِ ایک جسم کی طرح ہے مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے رحم کرنے میں محبت میں شفقت میں اِذَا شْتَقَابِنْهُ اُزْوًا کہ جب جسم میں کسی ایک عزو کو جب جسم میں کسی ایک عزو کو جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تَدَالَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَا وَالسَّحَرُ تو پورا کا پورا جسم مبتلا ہو جاتا ہے بِالْحُمَا ہُمَا کہتے ہیں حرارت کو یعنی بخار میں وہ سہر سہر کہتے ہیں رات کو جاگنے میں یعنی جس طرح جسم کے مثال تو بے دانت میں دارد ہے تو ساری رات آپ جاگیں گے آپ کو بخار ہو جائے گا ساری رات آپ پڑے رہے گا کوئی انفیکشن ہوئے بخار ہو رہے گا پورا جسم مسئلہ ایک حصے میں لیکن پورا جسم اس سے جو ہے وہ مبتلا ہوئے پڑے محمنوں کی مثال ایسے سہر کے لیے وہ شیر بھی میرے دین میں آرہا ہے عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے مَنْ تَلَبَ الْعُلَى سَحْرَ اللَّهِ عَلِي کہ جو بلندیاں چاہتا ہے تو اسے رات کو جاگنا پڑتا ہے تو سار کا مانا رات کو جاگنا یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کیاں بلند ہو تیاری کرے تو محمنوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک جسم کی طرح جب ایک محمن کو تقریف ہوتی ہے تو ایسے یہ جیسے جسم کے ایک حصے میں تقریف ہو تو پورا جسم تقریف میں مبتلا ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے رات کو جاتا ہے وَيَا مَرُونَ بِسْسَبْرِ اور پھر وہ سبر کی تلقین کرتے ہیں سبر کا حکم دیتے ہیں اندل بلائی کب سبر کا کہتے ہیں مصیبت میں وَشُكْرُ عِنْدَ الرَّخَائِ اور خوشحالی میں شکر کا حکم دیتے ہیں وَرْرِضَائِ بِمُرْرِ الْقَضَائِ اور قضاء کے وقت یعنی جب کوئی معاملہ ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے جو تقدیر کا جو بھی عمل ہوتا ہے تو اس پر وہ راضی ہوتے ہیں کوئی آپ کا فوت ہو گیا پیارہ والدین میں سے بچوں میں سے رشتہ داروں میں سے یا کوئی پریشانی آگیا کوئی بڑے نقصان ہو گیا تو آپ اس کو اللہ کی تقدیر اللہ کا فیصلہ اللہ کی قضاء سمجھ کے جو آنے وہ اس پر راضی ہوتے ہیں حکم دیتے ہیں تین چیزیں ہیں جو مصیبت پر صبر خوشحالی میں شکر تاکہ اور زیادہ زیادہ ہے اور قضاء میں تقدیر میں جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں یہ ہماری سیکنڈ لائز نہیں تین سلائیڈ جائے گی اب پھر احل السنہ والدما کے اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ آ رہا ہے یہ ہم اس کا بس ترجمہ ہی کریں گے سادہ سی باتیں وَيَدْوُنَا إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ اور وہ بہترین اخلاق کی طرف بلاتے ہیں وہ محاسن العامال اور بہترین عامال کی طرف بلاتے ہیں وَيَدْوُنَا مَانَا قَوْلَي اور یہ بات وہ کیوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قول پر عمل اور ایمان لانے کے لیے یا تقدیر رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے اَقْمَلَ اَقْمَلَ مُؤْمِنِينَ ایمَانًا آسَنُهُمْ خُلُقَ بہترین مومن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ میں اخلاق مکارم اخلاق سب سے بلند جو ہے نا وہ اخلاق لے کر آئے ہوں اور آپ کا اخلاق قرآن ہے وَيَدْوُنَا اور وہ بلاتے ہیں اِلَا عَنْتَسِلِمَا قَطَقَ سِلَحْرَحْمِ کی طرف مَنْ قَطَقَ جو ان سے قطع تلقی کرے اگر کو ان سے قطع تلقی کرے تو پھر بھی وہ سلح رحمی کرتے ہیں اپنے بائیوں میں مومنوں میں دوسرا معاملہ لگ گیا کہ اگر دین کی بنیاد پہ مخالفت کی جائے اس کی بھی آگے تو جنرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین میں جب یہ مسلمانوں میں کوئی اگر ان سے قطع تلقی کرتا ہے تو وہ الٹا ان سے رشتہ جوڑنے ہی کوشش کرتے ہیں وَتُوْتِمَنْ حَرَمَا قَا اور وہ اسے عطا کرتے ہیں جو ان سے روکتا ہے اس بات کی طرف بلاتے ہیں یعنی اس بات کا عمر حکم دیتے ہیں کہ جو تم سے کچھ روک بھی رہا ہے تم پھر بھی اسے عطا کرو وَتَافُوْا اَنْمَنْ ذَلَمَا قَا اور وہ اسے معاف کرتے ہیں جو ان پر ظلم کرتا ہے وہ یا مرونہ برر الوالدین اور والدین سے نیکی کا حکم دیتے ہیں وسیلت الارہام اور رشت سے جوڑنے کا بحث نل جوار جوار کہتے ہیں ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ اچھائی کرنے کا اب کو پتہ ہے حدیث میں آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں مجھے جبرائیل اتنی تلقین کرتے تھے نا ہمسائے کے ساتھ اچھا رہنے کے مجھے ہوتا تھا کہ اسے کہیں وراثت میں نہ حصہ مل جائے ہمسائے کو اچھا ہمسائے ہونہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جن کے نئی ہیں انہیں معلوم ہوگا وال احسان الالیتامہ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرتے ہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں یتیم کہتے ہیں جو نابالک اور اس کا باب فوت ہو گیا بعد کہتے ہیں باب یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا والمساکین اور مسکین مسکین کی نا مختلف تعریفات آئی ہے جن میں سے دو ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بڑی بالعموم ہے کہ جن کا مطلب کوئی نہ کوئی روزگار تو ہو لیکن ان کے خرچے پورے نہ ہو تو اسے مسکین کا آگیا ہے اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے کہ وہ بچہ جس کے وہ کشتی میں خیدر علیہ السلام نے کیا تھا وہ سراخ کر دیا تھا ان کو مسکین کا آگیا ہے ثابت یہ وقت ان کا روزگار بھی تھا لیکن پھر بھی انہیں مسکین کا وہ ابن السبیل ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو اور مسافر کے ساتھ حسان کا بھی وکم دیتے ہیں اور شفقت کرتے ہیں جس چیز کے وہ مالک ہے یعنی اپنے فیملی ہو گئی اپنے اہل و ایال ہو گیا یا جو ان کے خادم ہیں نوکر ہیں ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں یہ تو چیزیں تھیں جن کا وکم دیتے ہیں کن چیزیں سے منع کرتے ہیں وہ آگیا آ رہا ہے وَيَنْهُنَا نِلْفَخْرِ اور فخر سے وہ انکار کرتے ہیں یعنی فخر سے وہ روکتے ہیں وَيَنْهُنَا منع کرتے ہیں فخر کرنے فخر عربی میں کہتے ہیں نسب پر یوں ہے نا فخر کرنا کہ میرا نسب بڑا عالی ہے تم تو جو ہے نمبر نیچے لے نسب کو اس کا رات جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے سورہ حجر میں اللہ فرماتا کہ جو ہے ہم نے تمہیں ایک مارد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارا درمیان قبیلے اور یہ نسب حسب جو ہے بنایا اس لیے کہ تمہارا تعرف ہو سکے اور اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقویہ اختیار کرتا ہے وہ نہیں ہے جس کا نسب ہوتا ہے تو وہ فخر سے منع کرتے ہیں والخویلہ اور تکبر سے خویلہ تکبر کے معنیات ہیں والبغی ظلم و زیادتی سے منع کرتے ہیں والاستالتی الالخلقی بحقن و بغیر حقن اور استالہ سے منع کرتے ہیں باقی مخلوق پر حق کے ساتھ یہ بغیر حق کے ہیں استالہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں کسی بھی معنی میں اپنے آپ کو سمجھ نہ کہ میں ہر معاملے میں جو ہے نا وہ فلان سے بہتر ہوں اسے استالہ کہتے ہیں تو یہ حق کے ساتھ اگر آپ واقعی بہتر ہیں تو یہ منع ہے اور بغیر حق کے تو پھر بدرجہ علاہ منع ہے تو اپنی سپیریورٹی یعنی تکبر کے انداز میں فخر کے انداز میں وہ اس سے منع کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں اچھے اخلاق کا بلند اخلاق کا عالی اخلاق کا اور وہ منع کرتے ہیں روکتے ہیں سف صاف سے یعنی ردی سے ردی اخلاق سے بڑے اخلاق سے سف صاف ردی کے معنی میں یہ ہماری سیکنڈ لاس سلائیڈ ہے اس میں جو کول و فیل میں متبعین قرآن سننہ سے ان کا ذکر آرہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں ویفلونو اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کہ ہم نے بیان کیا اور اس کے علاوہ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتْتَبِعُونَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّا تو وہ اس میں کتاب اور سنت کی اتباع کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کا کول ہے یا جو ان کا فعل ہے اس میں قرآن و سنت کی اتباع وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَدْدِينُ الْإِسْلَام اور ان کا طریقہ دینِ اسلام ہے زندگی کرینے کا طریقہ ان کا دینِ اسلام ہے الَّذِي بَعَصْ اللَهُ بِهِ مُحِمْمَدًا وہ اسلام جس کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیجا کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسلام بے اللہ نے بیجا لیکن بلکہ لما اخبار النبی سلم جب النبی سلام نے یہ خبر دی کہ ان قریب میری امت جائے وہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سارے کے سارے جرنمیں ہوں گے یہ ہم پیچھے پی پڑھ جائیں اللہ واحدتاں سوائے ایک فرقے کے وحی الجماع اور یہ جماع ہے وفی حدیث انہو انہو کال اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہم من کانہ کہ وہ وہ ہوں گے جو اس مثل پر ہوں گے اس طرح سے ہوں گے جس طرح آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی جس دن پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر وہ ہے وہ فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا فرقہ ناجی ہے جسے کہا گے اس کے ہم ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں اس لئے انہوہی الجماع جماع کا لفظ بھی قرآن یہ حدیث سے ثابت ہے سنہ والجماع اس لئے کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کر عمل کرمان علیہ وآسہابی یہ ہے وہ جماع احل السنہ والجماع فرقہ ناجی ہے منصورہ اس لئے کہ وہ ایک فرقہ ہے جو یہاں سے نجات پائے گا سارا المتمسکونہ بالاسلامی وہ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے بالاسلامی اسلام کو المحضر خالص انشعب شعب کہتے ہیں کسی قسم کی مل کچل کوئی ملاوٹ جو ہے نا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے خالص اسلام کو وہ تھامے رکھتے ہیں ہم آہل السنہ والجماع تو وہی آہل السنہ والجماع جو خالص اسلام کو تھامتے ہیں متبعین قرآن والسنہ ہیں اجماع پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہماری آخری سلائڈ ہے وَفِهُمْ الْسُنَّ والجماع میں کون کون ہیں الصدیقونہ صدیق ہیں وَالشُودَىٰ شہید ہیں وَالسَّالِمُونَ نیک لوگ ہیں وَمِنْهُمْ اَحْلَامُ الْحُدَاب علام یعنی کہ علم کی جمعہ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ہدایت کی نشانیاں ہیں وَمَسَابِهُ الدُّجَع اور اندھیروں کے چراغ ہے سبحان اللہ یہ الْسُنَّ والجماع کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں صدیق شہدار نیک ہدایت کی نشانیاں اور مَسَابِهُ الدُّجَع اندھیرے کے چراغ اُلُو الْمَنَاقِبِ مَاسُورَة اور مَنَاقِب بالے منکبت کہتے ہیں درجے کو خوبی کو مَاسُورَة جس کا اثر ہوا ہے یعنی جو صحیح روایات سے ثابت ہے وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَة اور جن کا فضائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں وَفِيهِمُ الْعَبْدَال اور ان میں عبدال ہیں وَفِيهِمْ آئمَتُ الدِّين اور ان میں دین کے امام ہیں عبدال جو ہے نا اس کی ایک توڑی وضاحت آج کل بھی یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا علماء جو حال السنہ والجماع کہ وہ اس کی دو تعریفات بہنگ ایک تو یہ ہے کہ عبدال بدل سے ہے نا تبدیل کرنا تو یہ عبدال انہیں کہا گیا ہے یعنی کہ جو اپنی نیکیوں کو برائیوں کو نیکیے سے بدلتے ہیں یعنی برائیوں چھوڑ کر نیکیے کی طرف آتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ کوئی دوسرے جو ہیں وہ ان کی وجہ سے برائیوں چھوڑ کر نیکیوں میں بدل جائیں نیکیوں کرنے میں بدل جائیں یعنی ان کی محنت سے یا انہیں دیکھ کے یا ان کی دعوت سے لوگ جو ہے بدل جائیں انہیں عبدال کہا گیا ہے معلوم سنوال جماعت نظیم اب یہ فرقہ ناجی منصورہ کی بھی آگے دلیل آ رہی ہے اللہ دین آجمال مسلمون وہ لوگ ان پر مسلمانوں کا اجمع ہے علا ہدایت ہم ان کی ہدایت پر و درایت ہم اور ان کی معرفت پر وہمت طائفت المنصورہ اور وہ طائفہ منصورہ ہے اللہ دین قولا فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو طائفت من امتی علی الحق کی منصورہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر مدد کیا جائے گا منصورہ اسم مفعول ہے اس کی مدد کی جاتی رہے گی ہمیشہ ہی حق پر لا یذرہم من خالفہم جو کوئی بھی ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا ولا من خضلہم اور نائی کو خضل خضلان کہتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی کسی قسم ان پر غالب نہیں آ پائے گا حتیٰ تقومت سعادہ یہاں تک قیامت قائم ہو جائے گی الحمدللہ کتاب کا خاتمہ ہوا نسالاللہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ابن تعیمیر و مولا باقی تمام مسنفین کی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ سے جوا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بیج رہے ہیں نسالاللہ ہم سوال کرتے ہیں ہمیں ان میں سے بنا دے جن کی یہ ساری خوبیاں بیان ہوئے پوری کتاب جن پر لکھی گئی ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے آمین کہیں سارے اور ہمارے دل میں کوئی ٹیڑ مت ڈالے کوئی ٹیڑ مت ڈالے جیسے قرآن میں ہے نا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان میں سے بتا دے اور ہمارے دل میں کوئی ٹیڑ نہ ڈالنا اس کے بعد کہ تم ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں اپنی رحمت میں سے اتا کر اور پھر وہی علم کی نسبت اللہ سے اور اللہ بہتر جانتا ہے ساری باتیں بیان کر کے پوری کتاب کے بعد پھر ہی بھی علم کی نسبت اللہ کی طرف وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اور سلامتی ہے سلاحات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَآلِهِ اور آپ کی آل پر وَصَحْبِهِ اور آپ کے صحابہ پر وَسَلَّمْ اور سلام ہے تسلیماً کثیرہ بہت زیادہ سلام الحمدللہ علیہ ہم اللہ کا شکر بجاہ لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے یہ پورا کورس پچھلی دو کتب بھی اور یقیناً آپ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اتنے مصروف دور میں اقول وَبِاللہِ توفیق الحمدللہِ وَحْدَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي عَبَادَ سبحانہ ربِّكَ ربِّ الْعِزَّتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمدللہِ لَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ